شانی کو جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ شانزے نیمے توفے میں دے دی ہے گاڑی اس کی بہن نادیا کو جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ خفا ہوتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے ضرور بات کی ہوگی اس کے بارے میں اس لئے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے ورنہ اسے کیسے پتا چلا کہ ان لوگوں نے گاڑی کی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں کہتی ہے ہاں یہ بات تو ویسے اس کے سامنے ہوئی تھی لیکن ہم نے اس سے مجبور نہیں کیا کہ وہ کچھ بھی ہمارے لیے لے اس لئے بہتر یہی ہے ہم پر الزام لگانے سے پہلے تمہیں جا کے شانزے سے خود پوچھنا ہوگا کہ اس نے یہ سارا کچھ خود کیا ہے یا ہمارے کہنے پہ کیا ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ شانی کافی غصے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ شانزے سے میں کہوں گا کہ یہ جو کچھ اس نے کیا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے یہ چیز مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے اس پر نادیا کہتی ہے کہ تم کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو کیوں اس کے پیار کا یہ توفہ تم قبول نہیں کر پاتے یہ توفہ ہے اس کے پیار کا اس لئے تمہیں قبول کرنا ہی ہوگا ویسے بھی یہ گفت اس نے تمہیں نہیں بلکہ مجھے دیا ہے اس لئے تمہیں بلکل بھی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اس بات کو خود ہینڈل کر لوں گی مہرحال تم اپنی کیا کہتے ہیں اپنے کام میں دھیان دو کیونکہ یہ سب کچھ تمہارے لیے نہیں کیا اس نے صرف اور صرف میری خوشی کے لیے کیا ہے یعنی کہ میرے شہر کی خوشی کے لیے کیا ہے اس لئے تمہارا بونتا بولنا اس میں نہیں